بند نے اپلائے کیا فیزا ٹھیک ہے اور اس بندے کا ورک پر مٹا گیا پہلے مہینے اب جو اپائنمنٹ اس کو مر رہی ہے وہ مر رہی ہے اسے جون اور جولائی کی جن بندوں نے لیں ہیں ان کو بتا ہوگا میری بات سیگری کریں گے واقعی بھائی چھ سات مہینے کی اپائنمنٹ مر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ والا علیکہ و اصحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ اسلام علیکم غائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی بات پہ ہے جو میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جو امبیسی نے پاسپورٹ ریٹرن کیے ہیں اور جو ویزا ریشو رہی ہے وہ دو تین چار پرسنٹی رہی ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے بہت سارے بھائیوں نے کمٹس کیا کہ بھائی یہ ریجیکٹ ہوئے ہیں تو کیوں ریجیکٹ ہوئے ہیں آخر اتنے ویزے ریجیکٹ ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوگی تو میں نے تھوڑی سی اس کی جو جو ہاتھ ہیں یہ پیپر میں میں نے لکھ لی ہے کہ ایسا کیا ہوا جو رومانی ایجنسی نے اتنے سارے ویزے جو ہے نہ ریجیکٹ کر لیے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیلوہ لیکن کو پیس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے سو گائز چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ رومانی ایجنسی نے جو اتنے پاسپورٹ ریٹن کی اور سارے ریجیکٹ ہوئے سارے ہی کہہ سکتے ہو ایک دو تین چار کو ملا تو کیا ملا تو اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی بات تھی بھائیوں کو انگلیش ہی نہیں آتی تھی نمبر ون لائک کیسے انگلیش نہیں آتی تھی ایک تو انگلیش ہوتی ہے اس نے پوچھا ہیلو آپ نے بولا ہیلو اس نے پوچھا what to your name آپ نے بتا دیا my name is Rana Amchad لائک جیسے میرا نام ہے ایسے انگلیش نہیں لائک اس نے آپ سے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ چیز بتاؤ میں اس پوز میں اس کے سامنے انٹرویو دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو انٹرویو دیتے ہوئے جو آنسر میں نے کیا وہی آنسر آنے والے بندے نے کیا لائک سیمیلر جواب دیئے ایک جیسے جواب ان کو ملے بندوں کے لائک ایک بندے نے اگر بتایا کہ بھائی میں یہ کام کرتا رہا ہوں لائک دوسرے نے وہی بول دیا اگر ایک نے بتایا بھائی جان ایسے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا تو دوسرے بندے نے بھی سیم ڈسکرائب کر دیا یعنی main جو ریزر بنی ہے similar questions کی وجہ سے بنی ہے لائک ambassador نے جن جن سے سوال کیے ان کو جو آنسر ملے وہ ایک جیسے ملے ایک تو بڑی وجہ یہ بنی number one ٹھیک ہے similar number three ہے جی documentation اب یہ بڑا important ہے آپ نے بڑے غور سے یہ بات سننی ہے کہ ویزا ریجیکشن کی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے آپ کے documentation لائک آپ کے جب documentation maintain کیے جاتے ہیں اس میں بہت کچھ آتا ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے interview دیا اور ہیدر ہیدر اور آپ کا کام ختم ہو گیا جو آپ کا agent ہوتا ہے یا آپ کی agency والا بندہ ہوتا ہے اس نے آپ کے document prepare کرنے ہوتے ہیں لائک اس میں آپ کی insurance ہوتی ہے اس میں آپ کا place character certificate ہوتا ہے اس میں آپ کا polio card etc جو بھی چیزیں وہ require کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے ایک بند نے apply کیا فیزا اور اس بندے کا work permit آگیا پہلے مہینے اب جو appointment اس کو مر رہی ہے وہ مر رہی ہے اسے جون اور جولائی کی جن بندوں نے لیں یہ ان کو بتاؤ اگر میری بات سے اگلی کریں گے واقعی بھائی 6-7 مہینے کی appointment مر رہی ہے اب یہ دیکھیں آپ اگر 6-7 مہینے کی appointment مر رہی ہے جو آپ کا PCC جسے police character certificate بولتے ہیں وہ صرف ہوتا ہے 6 ماہ کا only تو 6 ماہ میں آپ مجھے یہ بتائیں خود اپنے آپ سے کہ 6 ماہ میں جب آپ کا وہ expiry ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ interview دینے جاتے ہو اگر آپ کا وہ expiry ہوگا تو ویسے ہی آپ کو بھگا دے گا جو ambassador ہے وہ بے خوبت نہیں ہے جب وہ وہاں ہوتا ہے تو اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کس کے پاس کیا چیز پڑی ہے کس کے پاس کیا چیز نہیں پڑی all آپ کے document جو ہوتے ہیں all documentation اس کے سامنے ہوتی ہے وہ اس نے go through کی ہوتی کہ فلانے بندے کی یہ document ہیں basically میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی appointment apply کیا کرو ایک تو آپ کو چاہیے کہ جو آپ کا police character certificate ہے وہ نیا بنوا کے لے جو ٹھیک ہے آپ جب بھی embassy کی طرف جب آپ نے appointment لینی ہے documentation وہاں پہ submit ہونے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو آپ کا police character certificate جسے پی سی سی بولتے ہیں وہ آپ کا new ہونا چاہیے like اس کا کچھ نہ کچھ time رہتا ہو valid ہو وہ number two جو آپ کے document میں issue آ رہا ہے یہ جب بہت سارے بندوں نے یہ بات کرنی ہے یہ ہمارا کام تو نہیں ہے یہ embassy والوں کا کام ہے انہوں نے کرنا ہے یا میرے agent کا کام ہے بھائی ان کا کام ہے آپ نے ان کو پیسے دیئے ہیں کوئی شک نہیں ان کا کام ہے لیکن اگر انہوں نے اپنا کام باسلیکے سے کیا ہوتا ایک ترتیب سے کیا ہوتا تو میرا نہیں خیال تھا اتنے بندوں کے ویزے reject ہوتے ٹھیک ہے تو آپ کی documentation جو ہے وہ تیسرا number ہے لیکن ابھی جن بھائیوں کو appointment ملی ہوئی ہیں انہوں نے interview دینے براہ مہربانی ایک جیسے question کا answer نہ دیجئے گا یہ میں نے بہت جگہ پہ سنے جی وہ ایک class لیتے ہیں CRG والے بھی لیتے ہیں happy homes اور ادھر ادھر میں نے دو چار دو تر والے ہو گئے ان کا میں نے سنے جی وہ ایک 10, 12, 14, 17, 18, 18, 50 بچوں کے گروپ بناتے ہیں ان کو same answer اور question دے دیتے ہیں کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہو suppose ایک question میں کر لیتا ہوں آپ وہاں کیوں جا رہے ہو تو ایک بندہ اگر میں اسے کہہ رہا ہوں بھئی میں job کرنے جا رہا ہوں میں financially طور پر کمزور ہوں یہاں پاکستان کی economy اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں وہاں رہ کے سروائی کر سکوں اس لیے میں رومانی آنا چاہتا ہوں اب جو دوسرا بندہ آئے گا اس سے بھی اس نے یہ question کرنا ہے کہ why you come to رومانیہ آپ رومانیہ کیوں آنا چاہ رہے ہو why تو آپ اس کو same question کا آپ answer کر رہے ہو کہ بھئی میں اس لیے آ رہا ہوں economy خراب ہے یہ ہے وہ ایٹی سی یعنی جیسا question کا answer امجن نے دیا ویسا ہی وقاس نے دے دیا تو یہ بہت بڑی وجہ ہے اس لیے عزارش آپ لوگوں سے یہ ہے جو بہت بڑی عزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنے جو answer دینا ہوتا ہے اس میں different رکھا کرو ایک اپنے mind میں ایک platform set کر لیں کہ بھئی میں نے اپنے حساب سے اپنے لفظوں میں simple words میں اس کا answer دینا ہے انشاءاللہ اس طرح جس بھائی نے انٹریو دیا اس کا ویزا 110% ہے کہ اس کا reject نہیں ہوگا اگر اس کا documentation میں مسئلہ نہ ہوا اس لیے بہت بڑی وجہ ہے آپ سے عزارش ہے کہ براہ کرم ایسا نہ کیجئے گا آپ کو بے شک وہ آپ کی اجنسی والا آپ کا ایجنٹ جو بندہ بھی آپ سے کہتا ہے نہیں نہیں آپ رٹو اور بندے بھی چلے گئے ہیں بھئی اور بندے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے ہر بار جو ہے نا قنون change ہو جاتے ہیں ان کا جو سوچنے کی thinking ہے وہ change ہوتی ہے ایسے مو ٹھا کہ وہ روانیاں آپ کو ویزا نہیں دے دے گی stem لگا کے اس کو بھی پتہ ہے ویزا جو stem نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ جتنے پاکستانی last دنوں میں گئے ہیں یا last ایک آس سال میں گئے ہیں اس میں سے ایک لاکھ سے اوپر یا جتنے بھی بندے گئے میرے سننے میں ایک لاکھ یا اس سے اوپر بندے تھے جو مائی گریٹ کر کے اٹلی چلے گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے کیونکہ شینجن والوں نے ان کو زور دیا اور آسٹریہ آپ کو پہلے پتہ ان کے خلاف ہے آسٹریہ والوں نے اچھا خاصا دباؤ ڈالا ان پر کہ بھئی یہ کیا سینہ آپ کر رہے ہو ہم روک رہے ہیں نہ آپ کی بورڈر لائن ہے نہ واستہ ہے نہ ہی ٹی سینہ بلا بلا یہ آج کی ویڈیو تھی یہ آج کا ٹاپک تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو آگے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ